ہلو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لن ویڈ فیرز میں فیرز آج ملایا ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبرتہ ٹاپک ایم ایم وز انچے سائز بولٹ ٹاپک بہت ہی مجھدار ہونے والا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے لائک کیے شیئر کیے بس پانچ پوائنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے آیا ہوں یہ ہے ہمارا ایک انچے ہاپ بولٹ اور یہ جو ہے ہمارا ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اور بتاؤں گا سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں تھڑڑ کے ساتھ تھڑڑ کے ساتھ کہتے ہیں تھڑڑ جو ہوتی ہے یہ جو ہے تھڑڑ جو ہم ناپتے ہیں اس کو ہم ناپتے ہیں انچے ہاپ بولٹ ہے ہمارا اس کو ہم ناپتے ہیں ٹی پی آئی میں ایک انچے ایک انچے میں جتنی چھوڑی ہوتی ہیں اس کو ہم تھڑڑ کہتے ہیں تھڑڑ تو ایک انچ ہاپ بولٹ ہے ہمارا اس میں جو ہے بارہ چھوڑی ہوتی ہیں یہ ہمارا جو ہے بارہ ایمیم کا بولٹ ہے تو اس میں تین سائز آتے ہیں سب کے سب الگ الگ ہوتے ہیں ہم بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے آتے ہیں تھرڑ پھر آپ کو پتا چل گیا پھر آتا ہوں میں ہیڈ پھر دونوں کا ہیڈ بھی جو ہے الگ الگ ہوتا ہے یہ دیکھئے ہیڈ کا جو ہے یہ جو ہے آدھا انچے بولٹ ہے ہمارا اس کا جو ہے ڈائی میٹر کافی جیادہ ہے یہ جو ہے ہمارا بارہ ایمیم کا بولٹ ہے تو اس کا ڈائی میٹر جو ہے یہ کم ہے اس میں جو لگے گا ہمارا آدھا انچے پانا لگے گا اس میں جو ہے 19 ایم لگے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو جو ہے سمجھا رہا ہوگا اور میرا چینل سبکرائب کیے گا پھر ہم آتے ہیں ڈائی میٹر پر آدھا انچے ڈائی میٹر ہوتا ہے 12.7 ڈائی میٹر ہوتا ہے 12 mm جو ہے جو 3 سائز آتے ہیں 12 mm 1.75 1.5 1.25 یہ سب پیچ ہوتے لیکن جو ہے اس کی اوڈی جو ہے 12 mm ہوتی ہے ٹھیک ہے پیچ پیچ کیا ہوتی ہے پیچ جو ہوتی ہے ہماری جو ہے ایک جو ہے تھرڑ سے دوسرے تھرڑ کی بیچ کی جو دوری ہوتی ہے اس سے ہم پیچ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آدھا انچے میں دو سائز ہوتے ہیں دونوں کا سائز سیم ہوتا ہے لیکن جو ہے بی ایس ڈابلو میں سٹینڈ سائز بارے چوڑے ہوتی ہیں لیکن بی ایس ڈابلو میں جو ہے بیٹی سٹینڈر فائن میں جو ہے سولہ ہوتی ہیں سولہ چھوڑی یعنی کہ ایک انچ میں سولہ چھوڑی ہوتی ہیں ڈابلو میں ایک انچے میں بارہ چھوڑی ہوتی ہیں یہ تو ہمارا آدھا انچے جو ہے سٹینڈر ڈابلو بی ایس ڈابلو یہ بارہ ایم ایم میں جو ہے تین پیچ ہوتی ہیں ایک م nah یہ 1.75 جو سٹینڈد ہوتی ہیں یہ سٹینڈر جو ہے سٹینڈرٹ کتنی فائن ہیں حد merely 1.75 اور 1.5 اس سے بھی فائن چود گی ہوگی 1.25 جو ہوگی وہ جو ہماری اس سے بھی جوہے فائن ہوگی اور جو پاچھوں پوائنٹ ہے ہمارا اینگل اینگل جوہے دونوں ہی بولٹوں کا جوہے الگ ہوتا ہے ایمیم کا الگ ہوتا ہے اور جوہے انچس کا جوہے اینگل جوہے وہ الگ ہوتا ہے ایسا ہم یلک کیا ہے ایسا ہم یلک کیا ہے و سے ایسا ہم یلک کیا ہے پیچھ کی طرف بھیج کا دوری چاہی ہے جو گائب ہے بیچ کا اس کو ہم ایسا ہم یلک کیا کرتے ہیں اس مجھے پنچہ ہم لوگ کیا ہے اینچس کے جو ہمارا ایگلisini اٹھا ہے وہ فیٹو فائی بھگری کا ہوتا ہے ڈھیک ہے جو ایم ایم کا ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہی سکٹی ڈگری کا ہوتا ہے یا بی ایس ڈی بلو ہوا یا بی ایس ایف ہوا دونوں کا جو ہی انگل جو ہے پیپٹی فائر ڈگری ہوتا ہے امیر ہے دوستوں آپ کو ویڈیو اچھی پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیے سبب رائب کیے اور کوئی بھی پارٹ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ میں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں نمسکر